بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو فیدہ جی کے یوٹیو چینل دوستو آج کی ویڈیو میں پنجاب پولیس فیز ٹو ریٹن ٹیسٹ کے میریٹ کے ریلیٹیڈ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے سب سے کومن کویسٹن جو آپ لوگوں کی طرف سے پوچھا رہا ہے پنجاب پولیس فیز ٹو کا میریٹ کتنا بنے گا اس کے بعد کتنی لوگوں کو انٹروو کے لئے بنایا جائے گا پہلے میریٹ کتنا رہتا تھا کیا پیپر کارٹ پاس کرنے والے سارے سلیکٹڈ ہو جائیں گے ان جو چار کومن کویسٹن ہیں ان کے آج کی ویڈیو جو ہے یہ اس کے راونڈ بورٹ بنے گی سب سے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو پنجاب پولیس فیز ٹو کا میریٹ اس بار جو ہے وہ بہت ہی کم رہنے کی توقع ہے کیوں جیسا ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس بار پنجاب پولیس کا جو پیپر لیا گیا ہے فیز ٹو کا وہ بہت مشکل تھا ایس کمپیرڈ ٹو پہلے والے پیپرز اور اس میں ساٹھ فیصد انشائیہ جبکہ صرف چالی فیصد معروضی یعنی ایم سی کو یا چار مٹا جوابات ٹائپ کوئسٹن تھے پنجاب پولیس کا میریٹ اس بار چالیس تک آنے کی توقع کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم اگر بورڈ یا جو پنجاب پولیس ہے یہ تھرٹی تھری کا میریٹ رکھتی ہے تو پوسیبیلٹی ہے کہ میریٹ جو ہے وہ چالیس سے ڈاؤن ہوگے تھرٹی تھری تک بھی آ جائے میرا مطلب ہے کہ چالیس نمبر لینے والوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو تیس نمبر لے رہے ہیں ان کو بھی انٹرویو کے لیے بلایا جائیں پنجاب پولیس فیز ٹو انٹرویو کے لیے تقریبا ایک سیٹ کے لیے تین سے پانچ لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے ایک سیٹ کے لیے تین سے پانچ لوگ تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی اور پانچ بھی لیکن ایک سیٹ کے لیے کتنے لوگ بلایا جائیں گے اس کا جو فیصلہ ہے فائنل ڈیسیئن جو ہے اس کا تحریری امتحان کا ریزلٹ کرے گا کہ تحریری امتحان میں کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں اگر زیادہ لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو زیادہ لوگ ہی انٹرویو میں شامل کیے جائیں گے ورنہ کم جتنے لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہوگا اتنے ہی کم ہوں گے اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ سیٹوں سے کم لوگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو صرف پاس کرنے والوں کو بلائیں گے انٹرویو کے لیے اگر پاسنگ مارکس چاریس رکھ جاتے ہیں تو چاریس سے زیادہ نمبر والے ہی انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے اور باقی سیٹیں جو ہیں ان کو خالی رکھ دیا جائے گا اگر تیس کا میریٹ ہوتا ہے تو تیس سے زیادہ والے بلائے جائیں گے اور اگر اس میں زیادہ لوگ سیٹیں کم ہوں یا زیادہ ہوں اس کا ایفیکٹ نہیں گے جتنے لوگ جتنے پاسنگ مارکس لکھے جائیں گے اس سے زیادہ نمبر لینے والے سارے اس میں شامل کیے جائیں گے انٹرویو کے لیے اگر پنجاب پولیس میں پہلے برتھی کی بات کریں کہ میریٹ کتنا بنتا تھا تو پہلے میریٹ جو ہے بہت زیادہ میریٹ ہوتا تھا کیونکہ پیپر مکمل طور پر چار مکنہ جوابات یعنی ایم سی کیوز کی طرح ہوتا تھا اور امید وانز زیادہ نمبر لے لیتے تھے لوگ جو ہے وہ تکے سے بھی نمبر لے لیتے تھے جس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کومن سینس استعمال کرتے ہوئے چالیس پچاس نمبر لے جاتا تھا اس وجہ سے اس کا میریٹ جو ہے وہ اپ جاتا تھا کیونکہ تیاری والے لڑکے اور اچھے نمبر لے لیتے تھے دوزار پندرہ میں پنجاب پولیس کا میریٹ دیکھیں تو وہ فیفٹی فور تک بنا تھا یعنی جو چمون نمبر لینے والے ہیں وہ تمام لوگ سیلیکٹڈ تھے پاس ہاں انٹرویو کے لیے جو ہے چالیس والوں کو بھی شامل کیا گیا تھا چالیس سے زیادہ نمبر جتنے لوگوں کے تھے ان کو انٹرویو کے لیے بڑھایا گیا تھا لیکن سیلیکٹ جو ہے وہ فیفٹی فور سے زیادہ والے ہوئے تھے اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں بھی میریٹ جو ہے وہ چھپن کے قریب رہا تھا اور فیفٹی سیکس والے سیلیکٹڈ تھے انٹرویو میں اس سے کم مارکس والے بھی شامل تھے فیس ون جو کہ چند ڈسٹرک تک محدود رہا تھا اس میں بھی پچاس سے زیادہ ہی میریٹ تھا لیکن اس برتی میں شک و شبات ہے کچھ کم نمبر والے بھی لوگ سیلیکٹ ہوئے تھے کیا پیپر پاس کرنے والے تمام ائی دیوان سیلیکٹ ہو جائیں گے تو یقین ہے اس کا جواب نہیں میں ہوگا کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ تحریری امتحان کا ریزلٹ کرے گا کہ کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں اور کتنی بھی کنسس ہیں اگر سیٹوں کی کل تعداد سے زیادہ لوگ پاس ہوتے ہیں تو صرف وہی لوگ سیلیکٹڈ ہوں گے جن کے اماد زیادہ ہوں گے جو ٹوپرز ہوں گے وہی سیلیکٹڈ ہوں گے ہاں اگر سیٹوں سے کم لوگ پیپر کلر کرتے ہیں تو پھر تمام کے تمام لوگ سیلیکٹڈ ہو جائیں گے اگر سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر وہ میڈیکلی فیلٹ ہوئے تو اگر میڈیکل میں کوئی لڑ کر رہ جاتا ہے تو اس کو شامل نہیں کیا جائے گا میرے نیک تمناوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ضرور کامیاد کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ